کراچی میں طلاق یافتہ خاتون نے مبائینا طور پر سابقہ شہر پر تضاق پینکر شدید زخمی کر دیا ناغن چرنگی کے قریب رہائشی امارت میں قائم فلیٹ سے محمد عثمان نامی شخص جمعیرات کی شام سیول حسبتال بزنس وارڈ لایا گیا جس کا چہرہ ہاتھ اور جسم کے دیگر حصے تضاق سے جلے ہوئے تھے محمد عثمان کے رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ جمعیرات کی دوپہر تین بجے محمد عثمان کو ناملوم افراد نے موبائل پر کال کر کے کام کے سلسلے میں بلایا جہاں اس کی سابقہ بیوی شبانہ بھی مجود تھی رشتہ داروں نے بتایا کہ شبانہ کو محمد عثمان نو ماہ قبل طلاق دے چکا تھا لیکن شبانہ دوبارہ شادی کرنے کا کہتی ہے رشتہ داروں کے الزام کے مطابق محمد عثمان نے انکار کیا جس پر شبانہ نے اس کے چہرے پر تضاق پینک دیا تضاق کی چھنٹوں سے شبانہ بھی معمولی زخمی ہوئی جبکہ محمد عثمان کافی مضمت کر کے فلائٹ سے بھاگ نکلا رشتہ داروں نے محمد عثمان کو سیول حسبتال منتقل کیا جہاں تب بھی انداد چاری ہے رشتہ داروں نے بتایا کہ سابقہ بیوی واقعی کی فوری بعد نیو کراچی تھانہ پہنچ گئی اور اس نے الزام لگایا کہ میرے سابقہ شوہر نے تحضاب ڈالنے کی کوشش کی ہے ایسے چور ندیم احمد نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش کے دوران یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خاتون نے ہی شوہر پر تحضاب پینکا ہے پولس کے مطابق محمد عثمان کی حالت ٹھیک نہیں تاہم پولس اس کا بیان نہیں لے سکی بیان کے بعد ہی قانونی کاروائی کی جائے گی